کوٹا بھارت کے سب سے بڑے راجیہ راجستان کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر جسے پوری دنیا میں شکشہ نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوٹا راجستان کا تیسرا سب سے بڑی آبادی والا شہر ہے یہ راجستان کی راجدانی جیپور سے دو سو چالیس کلومیٹر دور دکشن میں استطح ہے چمبل ندی کے کنارے بسا ہوا یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے یہ راجستان کا ایک مات ریسہ شہر ہے جس کا نام گینیز بوک آف ورڈ ریکورڈ میں درج ہے یہاں پر ایک ساتھ لاکھوں چھاتر و چھاترائے پڑھنے کے لیے اس کا نام گینیز بوک آف ورڈ ریکورڈ میں درج ہے یہی راجستان کا ایک مات ریسہ شہر ہے جہاں پر چمبل ندی پر جھولتا ہوا پل بنا ہوا ہے یہاں پر کافی خوبصورت خوبصورت لوکیشن دیکھنے کو آپ کو ملے گی گریڑ یا مہادیو گیپرنار وغیرہ ویسے تو کوٹا کو شکشہ کے نام سے پوری دیشوہ دنیا میں جانا جاتا ہی ہے لیکن اب کوٹا اپنی ایک الگ ہی پہچان بنانے کو جا رہا ہے کوٹا پریڈن کی دنیا میں قدم رکھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو پوری دیشوہ دنیا میں جانا جائے گا کوٹا میں سیون ونڈر پارکس کوٹا بیراز ڈیم گریڑیا مہادیو گیپرنار اور بھی بہت خوبصورت خوبصورت لوکیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی کوٹا میں ابھی فیلال چمبل ریور فرنڈ کا کام چل رہا ہے جو کی بارہ سو کروڑ کی لاغت سے بن رہا ہے اور اس کو بنانے میں اسطحانیہ منتری شانتی گمار دھاریوال جی کا بہت بڑا یوگ دان رہا ہے یہ انہی کا ڈریم پروجیکٹ ہے کوٹا چمبل ریور فرنڈ بننے کے بعد میں یہاں کی ایکونومی پریٹنٹ کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گی جسے دیکھنے کے لیے دیش بھر سے لوگ یہاں پر آئیں گے چمبل ریور فرنڈ ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کی بھی واپس جانی کی اچھا نہیں ہوگی یہ چمبل کے کنارے بنایا جا رہا ہے اور کوٹا بیراج سے بلکل سٹا ہوا ہے یہ چمبل کے دونوں کناروں پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر پورے دیش بھر کی اعتحاسی چیزوں کو دکھایا جائے گا اس کے علاوہ سیٹی پارک جس کا اتھ گھٹن بھی اسی مہینے ہونا ہے اور چمبل ریور فرنڈ کا اتھ گھٹن بھی اسی مہینے جولائی میں ہونا ہے چمبل ریور فرنڈ کا اتھ گھٹن کرنے کے لیے صدی کے مہان آیق امیتہ بچن کو بلایا جائے گا اور بھی بولی ووڈ کے کئی ایکٹر و ایکٹریس یہاں پر آئیں گے یہ بات خود چاندی کمار زاریوال جی نے تینک بھاسکر کو ایک انٹرویو میں دیتا دوستو کوٹا کی اور بھی مجھے دار ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اگر آپ کوٹا سے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تینکو تنیا لائک موسیقی